دین کی اشاعت اور واز نصیحت نات نبی پھیلاتا ہے دین نبی پھیلاتا ہے ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل آمیر کا آمیر کا آمیر کا اعرم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لامرہ تلك آیات الكتاب المبین اینا انزلنا قرآن عربي لعلكم تعلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا اینا انزلنا قرآن وَاِنْ كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِرِينَ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَدَ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْتَبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُمْ لِي سَاجِلِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِدُوا لَكَ تَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانِ الْإِنسَانِ عَدْلٌ مُبِينٍ وَكَذَلَكَ يَجْجَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِمْكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُجِمُّ نِعْمَتَكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عُقُوبَكَ مَا أَدَمَّ مَا عَلَى آبَوَيْتَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَادِ إِنَّ رَبَتَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحِمَّدِ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحِمَّدِ مَبَارِكُ وَسَيِّمٌ موسیقى موسیقى قَبْلُ إِسْحَادِ اُمَّتَكِ ًهَسِي مُعْلَى اُمَّتَكِ ًهَسِي مُعْلَى فَارُوقِ حُكُومَتَ لِا اُمَّتَكُمْ سَسَالَ لَيْهِ ہم لائے کہاں سے وہ دلی جو تجھ کو دیکھانا ہے ایک وقت بھی پھر سسا تھا حاکم تھے زمانے کی ایک وقت بھی آیا ہے محکوم زمانا ہے ہم لائے کہاں سے وہ دلی جو تجھ کو دیکھانا ہے ہمت میں سجاعت میں نیکی میں سخامت میں نیکی میں سخامت میں کہ ہم ہی سب سے آگے اب غیصہ پورا لائے ہم لائے کہاں سے وہ دلی جو تجھ کو دیکھانا ہے یوں رب ہوتی رشیہ ہو آسا ہوں یا جی جی ہو آسا ہوں یا جی جی ہو اپنا ہی جاں بھر میں بس رونا رولانا ہے ہم لائے کہاں سے وہ دلی جو تجھ کو دیکھانا ہے دنیا کے نششے میں ہم بس مست کے بے خود ہے بس مست کے بے خود ہے یہ بھول گئے ہم ایک دن یہ بھول گئے ہم دیکھانا ہے ہم لائے کہاں سے وہ دلی جو تجھ کو دیکھانا ہے جت نے غم خاری وعدے ان کے جھوٹے وعدے ان کے جھوٹے چی جو جو غم خار حسن لکنانا ہے صل اللہ علیہ وسلم چی جو جو غم خار حسن لکنانا ہے ہم لائے کہاں سے وہ دلی جو تجھ کو دیکھانا ہے بخش مقریمت غرر اس کی لیلی ہے بہتر اس کی لیلی ہے بہتر خاتی تو ہے لیلی تن آقا کا دلی آنا ہے ہم لائے کہاں سے وہ دلی جو تجھ کو دیکھانا ہے یہ روح پریشہ ہے اور اسیہ کا فسانا ہے ہم لائے کہاں سے وہ دلی جو تجھ کو دیکھانا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلع لی رسوله الكریم اما بعد فقال اللہ تبارك وتعالی اعوذ باللہ یا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین انا انزلزاق في لیلتك مبارکة انہا کن میں مندرین بیہا یسرق اللہ الرحمن الرحکیم امر 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 من عندین انہا کن میں مسلیم صدق اللہ العزیم مہاتی اکرام اور عزت کے قابل جناب صدر محترم بل 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 بجرات جس سے میری اراد حضرت مولانا شوشیب شیمہ جی صاحب اور پردر نشیب میری پیاری مائے محترمہ میں نے ابھی میں نے آپ کے ساتھ میں قرآن کریم کی چنجا یاد علاوات کی جس میں اللہ رب العزت قرآن کریم کی قسم کا کل پر میں رہے ہیں کہ ہم نے برکتوالی رات میں اتارا ہے اس رات میں ہر امر موقع کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہم نے آپ کو رسول سنا کر بھیجائے ہیں اس آیت میں برکتوالی رات جمعرات شابان کی پردر رات ہیں اس رات کی بڑی فضلت اور برکت بیار کی گئی ہے ایک عدیس پاک کا مفہومے کے اللہ تعالیٰ چاہ راتوں میں خیر و برکت بڑا دیتے ہیں زلی جب کی نبی اور نصری رات ایر الفطر کی رات اور شابان کی پندر رہی رات یعنی شب برات میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اشارے کے شابان کی پندر رہی رات کو شب داری کیا کرو یعنی رات میں ذکر و تلاوت وغیرہ عبادت کیا کرو اور دین کو روزہ رکھو کیونکہ غروبِ آفتاب سے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی روزی چاہنے والا میں اس کو روزی عطا کروں ہے کوئی مصیبت زدر جو آفیت کی دعا مانگے میں اس کو آفیت عطا کروں رات پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہیں ایک عدیس میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات میں پورے سال کے اندر مرنے والے اور پیدا ہونے والے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں بندوں کے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ اس رات میں ملک الموت کو ایک صحیفہ دے دیا جاتا ہے اور پورے سال میں لوگوں کی روح قبض کرنے کی ہدایت دی جاتی ہیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر تو باستغفار کرنا چاہیے میرا آقا تازدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے کی جو دعا بتلائی ہیں اس دعا کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور وہ دعا یہ ہے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت اتا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا آمین اللہ تعالی ہمیں ان مبارک راتوں اور دنوں کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لهم مثل الحياة الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تدروہ الریاح وکان اللہ علا کل شیئ مقتدرا میری مہترم آمائے اور بہنیں اللہ نے ہم کو ایک بہترین سیزن اتا فرمائی اور اللہ نے شابان المعظم کا مہینہ ہمیں اتا فرمایا ساتھ ساتھ میں ہم کو صحت تندرستی اور آفیت کے ساتھ رمضان المبارک تک اللہ نے پہنچایا دعا کے اندر ہم خاص پڑھتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں کتنی ایسے ہماری ماں اور بہنیں تھی کہ جن کو ہم نے دیکھا ہم ان کو پہچانتے ہیں یہ کہاں رہتی تھی ہمیں یہ بھی معلوم ہیں پر اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے پہلے قبرستان کے حوالے ہو گئی رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہ ہوا اور ان کی عمر پوری ہو گئی اور ہمیشہ ہمیش کے لئے دنیا فانی سے اللہ کے دربار میں چلی گئی ہم بھی یہی سوچتے ہیں اور سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں شاید ہمارے یہ آخری رمضان ہو اور آخری مبارک موقع ہو ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت موت سے کبھی غافل نہیں ہوتے ہمیشہ موت کا استہزار ہوتا ہے ایک بار اللہ کے حبیب کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا صحابہ موجود تھے آپ کے پاس حجرت عمر ہیں صدی کے اکبر بھی ہیں علی حضرت کرم اللہ و جعوب بھی موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ جنازہ تم دیکھ رہے ہو یہ مستری ہیں یا مسترہ ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب اللہ کے حبیب نے فرمایا یا تو یہ خود آرام پانے والا ہیں یا لوگوں نے اس سے آرام پایا ہیں آرام پانے کا مطلب یہ کہ یہ دنیا میں اللہ کا فرما بردار بند کر زندگی گزارتا رہا عورت ہیں تو اللہ کی فرما برداری کر کے زندگی گزارتی رہی اور اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام پریشانیوں گم بیماریوں حالات تمام سے چھٹکارہ دے کر کے اس کو راحت عطا فرمائی تو یہ مستری ہوا مسترہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کے اپنی من مانی والی زندگی من چاہی زندگی اور نفس چاہی زندگی گزاری نافرمانی کرتے کرتے اپنی عمرہ پوری کر دی لوگوں کو تکلیف ہیں دی لوگوں کو ایزائیں دی لوگوں کے پیٹ کے پیچھے ان کے برائیاں کی لوگوں کے دل دکھائے اپنی گندی زبان چلائی اور طرح طرح سے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے اپنی عمرہ پوری کر کے دنیا سے چل بسے یہ ایسا مرد اور ایسی عورت ہیں کہ لوگوں نے اس سے نجات پائی اور لوگوں نے اس سے راحت پائی مرنے والا یا تو خود راحت پاتا ہیں یا تو لوگ اس سے راحت پاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات فرمائی اب ہم خود سوچیں کہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہیں ہماری زندگی رب چاہی ہے یا نفس چاہی ہے رب چاہی ہے تو اللہ تعالی کچھ مدت کے اندر ہم کو تمام غموں سے راحت دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا کرے گا جہاں موت نہیں جہاں تھکن نہیں جہاں بیماری نہیں اور جہاں ہر قسم کی زندگی کے اسباب عالی قسم کے مہیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورت کا صرف دپٹا ایک دپٹا ادنا دپٹا پوری دنیا بیچ کر کے اور پوری دنیا کا سامان بیچ کر کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا جنتی عورت کا ایک زیور جو اس کے کان کی بالی ہو یا پھر اس کی ناک کے اندر پہننے کا زیور ہو یا اس کے پیر کی پائل ہو آپ نے فرمایا اس کی پوری دنیا مل کر کے قیمت ادا نہیں کر سکتی یہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں وہاں تیار کی ہیں چند دنوں کی تکلیفیں ہیں چند دنوں کی عبادت ہیں چند دنوں کی پریشانیاں ہیں میری مائیں اور بہنیں زندگی کے اندر ایسے حسین موقع نہیں آیا کرتے اللہ نے یہ موقع آتا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب اس مہینے کے اندر کسرت سے روزے رکھتے جتنے اور مہینے کے اندر آپ روزے نہیں رکھتے تھے شابان کے اندر آپ کتنے روزے رکھتے کبھی مسلسل رکھتے کبھی بیچ میں کچھ دن چھوڑ دیتے اور آپ روزے رکھتے رمضان کی تیاری کرنے کے لئے حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو شد می ذرہو آپ اپنی کمر کو مضبوط کر لیتے یہاں تک کہ بستر پر آپ بہت کم رات کو سونے کے لئے آتے تھے اندازہ لگائیں کہ جس نبی کے حق میں اللہ فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن دَمْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ کہ آپ کے اگلے پچھلے چھوٹی موٹی خطائیں ساری معاف ہیں اور آپ بخشے بخشائے ہیں لیکن آپ کے حالت یہ تھی کہ رات کے وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں بہت کم سونے کے لئے بستر پر آتے تھے آپ سے کہاں گیا یا رسول اللہ آپ کے پیروں میں ورم آتا ہے سوجن آ جاتی ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کہ میں میرے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں شکر گزاری کے لئے ہم تو اللہ کی نعمتیں پہاڑوں سے بھی بڑی کبھی استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی شکر گزاری کے دو بول ہماری زبان پر نہیں آتے آپ نے فرمایا کہ میں میرے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں میری مائیں اور بہنیں اور میری بیٹیاں یہ اس مہینے کے اندر جتنی بھی عبادتیں بندہ اور بندیاں کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے قیامت کے دن کے لئے زخیرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب ہوگا ایسے موقع پر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اللہ ہمارے لئے ایک بہترین زخیرہ بنائے گا اس لئے ہم اس مہینے کو زائے نہ کریں آئندہ مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری کریں عبادت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا احتمام ضروری ہے اب یہ معصوم بچے ہمارے سامنے حدیث کی چند باتیں کہہ کر گئی یہ سب کچھ مضمون حدیث کے اندر ہیں کہ بڑے بڑے فیصلے اللہ فرماتا ہے بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس مہینے کے اندر ایک سال کے اندر کتنے لوگ روئے زمین پر سے ہٹیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دنیا چھوڑ دیں گے ان کی پوری لسٹ اللہ تعالی فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اور کتنے بچے پیدا ہوں گے اس کے علاوہ کتنی بارش برسے گی کتنی روزی اتاری جائے گی دنیا میں کیسے انقلاب آئیں گے کیسے احوال ہوں گے یہ پورا کا پورا بجیٹ اور پورا نظام اللہ تعالی اسی مہینے کے اندر تیہ کر لیتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اس لئے اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک بندہ ہستا ہے ایک بندی ہستی ہے علاقہ اس کو معلوم بھی نہیں کہ میرا نام پندرہ شابان میں لکھ دیا جا چکا ہے مردوں کی فیرست میں اسے پتا ہی نہیں ہے ایک آدمی خوشیاں منا رہا ہیں شادی کے موقعوں پر خوشی کے موقعوں پر آپ نے فرمایا وہ تو خوشی منا رہا ہیں خوشی کے موقع پر پر اسے معلوم نہیں کہ آج شابان کے مہینے میں اس کا نام مردوں کی فیرست کے اندر لکھ دیا گیا ہے آپ اندازہ لگاؤ ہمارے حبیب نے موت کا استہزار اپنے بندوں کو اور بندیوں کو اتنا سکھایا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سدی کے اکبر کی لڑکی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دونوں کو بڑی محبت دی کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے حبیب کسی سفر میں جاتے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جاتے اور حضرت عائشہ کبھی اپنی بڑی بہن اسمہ بنت ابی بکر اسمہ کے پاس سے کبھی ہار لیتی پہننے کے لیے کبھی چوڑیاں لیتی یا دونوں بہنوں میں آپس میں چلتا تھا زیادہ تر حضرت عائشہ ہی لیتی اسمہ کے پاس تو بہت کچھ تھا جیسے لڑکیوں میں بعض لڑکیاں بڑی شوقین ہوتی ہیں تو پہننے کے لیے ایک سے زیادہ ہار ہوتے ہیں ایک سے زیادہ ان کے پاس چوڑیوں کے الگ الگ ڈیزائن کے اور بھی کلر کے الگ الگ سیٹ ہوتے ہیں حضرت اسمہ کے پاس ایک ہار تھا اکثر حضرت عائشہ لے جاتی تھی ایک جنگ کے موقع پر غزوہ مریسی کے موقع پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن اسمہ کا ہار لے گئی تھی وہی ہار جنگ کے موقع پر گم ہو گیا ٹوٹ گیا اب اس کے اوپر اونٹ بیٹھ گیا اور ادھر کیا ہوا ہمارے نبی سے کہا کہ میرا ہار گر گیا حضرت عائشہ نے کہا اب لوگ پریشان ہیں صحابہ سے کہا عائشہ کا ہار تلاش کرو صدیق اکبر کو عسید بن حضیر نے کیا کہا دیکھا تیری لڑکی نے کیا کیا تو صدیق اکبر نے کہا کہ کیا کیا میری لڑکی نے کہا یہ کہ ہار گم ہو گیا اس کو ہار لانے کی کیا ضرورت تھی ایسے موقع پر ہار پہننے کی ضرورت کیا تھی لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے پانی ختم ہو چکا اور نماز کا وقت قریب آ گیا اب تمہاری بیٹی اگر ہار پہن کے نہ آتی تو گم نہ ہوتا صدیق اکبر کو بھی گصہ آیا اتنا گصہ آیا کہ صدیق اکبر خیمہ میں گئی اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگے چونکہ اللہ کے حبیب کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا اور اللہ کے حبیب آرام کر رہی تھے دو پہر کے وقت آپ تیلولہ فرما رہے تھے ایسے وقت میں گئی عجرت عائشہ فرما دیئے کہ میرے اببانے میری کوک کے اوپر ایک چونکہ بھی مارا زور سے مجھے تکلیب بھی ہوئی ایک طرف تو میرا باپ ہیں ایک طرف امام الانبیاء ہیں میں امام الانبیاء کے آرام کی بھی فکرہ کر رہی تھی اور میرے باپ کی ڈانٹ بھی کھا رہی تھی اتنے میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب پر قرآن کے آیت اتاری تیمم کی اس موقع پر تیمم کے آیت آئی کہ چلو کوئی حرج نہیں تمہارے پاس پانی نہیں تو تم پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو ایک ہاتھ مار کر کے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ مار کر کے اپنے چہرے پر پھر لو دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مار کر کے اپنے دونوں ہاتھ پر پھر لو تیمم ہو گیا تو ایسے موقع پر جو عسید بن حضیر صدیقی اتبر سے کہہ رہے تھے کہ تیری بیٹی کی وجہ سے رکنا پڑا جب تیمم کے آیت اتری تو عسید بن حضیر خدا آئے اور کہنے لگے کہ یا اہل ابی بکرہ اے ابو بکرہ کی اولاد تمہاری یہ پہلی برکت نہیں ہے ہر موقع پر تمہاری وجہ سے کوئی نہ کوئی برکت اللہ نازل کرتا رہا اور آج بھی یہ تیمم ملا حضرت عائشہ کے صدقے میں ملا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار کیسا تھا کہ اس ہار کا گم ہونا اور لوگوں کا یہاں رہ جانا نماز کا وقت تک آ جانا اس کے صدقے میں اللہ تعالی نے تیمم کی عظیم نعمت امت کو عطا فرمائی کہ جو اگلی امتوں کو نہیں ملی تھی اگلی امت کے لئے ضروری تھا کہ جب تک وضو نہ کرے ان کے نماز صحیح نہیں تھی اس امت کے لئے اللہ کے حبیب نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و تہورا اللہ تعالی نے پوری زمین میرے لئے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی اور اگر پانی نہ ہو تو اس کی مٹی کو بھی اللہ نے میرے لئے پاک کر دیا یہ اس امت کے لئے خصوصیتیں بنی اسرائیل کو یہ نعمت نہیں ملی مساء علیہ السلام کو نہیں ملی صرف اس امت کو ملی کہ راستہ اگر پاک ہیں وہاں ناپا کی نہیں نماز پڑھ سکتے ہیں پانی نہیں تو پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں بہرحال حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک بار میں ہماری زمین پر تھی جو زمین اللہ تعالی نے حضرت زبیر کو عطا فرمائی تھی عجرت زبیر اسمہ کے شوہر ہیں اور عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ہیں یہ اسمہ کے لڑکے ہیں جن کو کہتے ہیں اسمہ بنت ابو بکر اور عبداللہ ابن زبیر عجرت اسمہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے حبیب نے میرے شوہر کو جو زمین عطا فرمائی تھی اس زمین پر تھی اچانک ہمارے پڑوس کے اندر ایک یہودیہ تھی یہودیہ عورت وہ عورت گوشت پکا رہی تھی اب فرماتی ہیں کہ پورے دو دن سے مجھے بھوک تھی اب میں نے اس کے گھر کے اندر جو ہانڈی پک رہی تھی ہانڈی مٹی کے جو ہانڈی ہمارے بڑی عورتوں کو تو معلوم ہے کہ وہ مٹی کے برطنوں کے اندر ہی کھانا پکاتی تھی روٹیاں بھی اسی میں پکتی اور پھر وہ لوری ہوتی تھی پینا ہوتا تھا اسی طریقے سے ہانڈی ہوتی تھی یہ سب مٹی کے برطن ہوتے ہمارے نبی کے دور کے اندر بھی مٹی کے برطن چلتے تھے وہ تو بہت دور کا زمانہ ہے لیکن ابھی پچیس تیس سال پہلے ہماری برادری کے اندر بھی بہت غربت تھی اور ہماری مائیں اور ہماری نانیاں اور دادیاں اس طریقے سے کھانے پکاتی تھی تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ میری نظر پڑی اس کے ہانڈی کے اوپر میرے دل کے اندر جوک شوک پیدا ہو گیا گوشت تکھانے کا پر میرے گھر میں تو کوئی نہیں تھا میرے شوہر زبیر اللہ کے حبیب کے ساتھ سفر میں تھے یہودیہ عورت کے ہانڈی میری نظروں کے سامنے تھی دو دن سے مجھے بھوک لگی تھی اب میں اس کے پاس مانگوں کیسے حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ میں آگ کے بہانے اس کے پاس گئی میں نے جا کر کے کہاں کہ بہن تھوڑی آگ مجھے دے گی یہودیہ نے کہاں لے جا تو حضرت اسمہ نے کھالے ایک انگارہ لیا حالکہ حضرت اسمہ فرماتی ہیں مجھے کوئی آگ کی ضرورت نہیں تھی میں یہ سمجھی کہ شاید آگ مانگنے کی وجہ سے تھوڑا سا گوشت مجھے پیالے کے اندر دے دے گی لیکن ایسا نہیں ہوا یہودی بہت بخیل ہوتے ہیں آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ بخیل اگر کوئی قوم ہیں تو یہودی ہیں اور سب سے زیادہ سخاوت کے اندر آگے ہیں تو عرب لوگ ہیں عرب اللہ نے عربوں کو پہلے سے سخاوت عطا فرمائی عجرت اسمہ فرماتی ہیں کہ وہ انگارہ لے کر میں آئی اپنے گھر میں نے بجا دیا دوسری مرتبہ میں گئی آگ کے بہانے سے میں نے کہا کہ بہن مجھے آگ چاہیے یہودیہ عورت نے کہا کہ اندر سے لے لے عجرت اسمہ نے ایک انگارہ لیا گھر پہ آئی اور اس کو بجا دیا تیسری مرتبہ بھی وہ گئی لیکن تیسری مرتبہ بھی کامیہ بھی نہیں ملی ہر مرتبہ وہ عورت کہتی کہ آگ کا انگارہ خود لے کر چلی جاؤ عجرت اسمہ لے کر آ جاتی اسمہ کہتی ہیں کہ مجھے رونا آ گیا میں نے کہا میرے رب کیا اتنے بھی سخت دل ہوا کرتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہا میرے پروردگار تو سب کو کھلانے اور پلانے والی ذات ہیں وَهُوَا يُتَعِمُ وَلَا يُتَعْمُ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کھلاتا ہوں کھاتا نہیں ہوں اور میں سلاتا ہوں لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ مجھے نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی میں لوگوں کو اور مخلوق کو سلا دیتا ہوں اور میں آرام نہیں کرتا اللہ آرام سے پاک ہے اللہ نیند سے پاک ہے اللہ بھوک اور پیاس سے پاک ہے وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا اَحَدْ ہے نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے نہ بچوں کی اللہ خود فرماتے ہیں نہ میری بیوی ہیں نہ میرے بچے ہیں اللہ تبارک وطالہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے عجرت اسمہ نے کہا کہ میرے رب کھلانے والی تیری ہی ذات ہیں مجھے امید ہے کہ تم مجھے نا امید نہیں کرے گا اتنے میں یہودیہ کا شوہر آیا شوہر نے آ کر کے یہودیہ عورت اس کی بیوی کو پوچھا کہ اپنے گھر کوئی سائل آیا تھا کہا سائل تو کوئی نہیں آیا لیکن پڑوس میں ایک عربی عورت رہتی ہیں وہ آئی تھی عربی عورت یعنی حضرت اسمہ کہا کہ عربی عورت کو تو نے کچھ دیا کہا نہیں وہ تو آگ لینے آئی تھی دو تین مرتبہ آئی آگ کانگا رلی کر چلی گئی اس نے تو کچھ مانگا نہیں اس کے شوہر نے کہا کہ بخیل مانگا نہیں پر تو نے دیا بھی نہیں کہا نہیں میں نے نہیں دیا اس کے شوہر نے کہا جب تک تو اس ہانڈی سے ایک پورا پیالہ بھر کر اس کو نہیں دے گی تب تک میں اس میں سے ایک بوٹی نہیں کھاؤں گا اس نے جب بیوی کو کہا تو اس نے ایک مٹی کا پیالہ بھرا اور حضرت اسمہ کو دیا یہ اسمہ کے ہاتھ اٹھے تھے اللہ کے حضور میں اور اللہ سے کہا تھا کہ میرے پروردگار مخلوق کو کھلانے والے رازق اور مالک تو اپنے قبضہ قدرت سے مجھے کھلا دے یہ الفاظ تھے اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبول ہو گئے اور اللہ نے فوراں ان کو گوشت کھانے کے لیے اس کے دل میں بات ڈالی تو وہ خود سامنے سے لے کر آئے اور حضرت اسمہ کی عزت بھی بچی اور اللہ نے ان کو کھانا بھی عطا کیا آپ نے فرمایا کہ لوگو بڑی چیز تو کیا تمہارا جوتا ٹوٹ جائے تو جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو تمہارا جوتا ٹوٹ جائے تو اتنی پٹی بھی اللہ سے سوال کرو کہ میرے رب مجھے یہ تکلیف ہوئی کہ تُو اس کے لیے ہمارے لیے سبب مہیا فرما ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت ہر موڑ کے اوپر اللہ کی طرف نظر رکھتے ہیں جب تک ہماری نظریں اللہ کے حضور رہے گی اور جب تک ہماری نظریں اللہ کی طرف رہے گی اللہ تعالی ہمیں ناؤمید نہیں کرے گا لوگ تو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں ایک بار کسی سے مانگو تو چونکہ پہلی مرتبہ مانگا تو اتنے خوش و خرم دیں گے ایسا لگے گا کہ دنیا کے اندر روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی سخی ہی نہیں ہے اسی کے پاس دوسری مرتبہ جاؤ تو تھوڑا تیور ہلکا ہوگا تیسری مرتبہ جاؤ تو تھوڑ اور بگڑے گا چوتھی مرتبہ میں کہہ دے گا کہ ان کو تو عادت پڑی ہیں یہ مخلوق ہیں پھر طرح طرح کے وچار اور خیال اپنے دل کے اندر آئیں گے دماغ میں آئیں گے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے او میری بندی اگر تم چل کے آؤں گے میں دوڑ کے آؤں گا تم ایک ہاتھ بڑھوں گے میں دو ہاتھ بڑھوں گا اور اگر تم نہیں آؤں گے تو میں خود چلاؤں گا اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی ہیں مغفرت کی بھیک مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں کیا ہیں کوئی رزق کا طلبگار روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں آپ نے فرمایا کہ اللہ دنیاوی آسمان پر نزول فرما کر کہتا ہے کہ کیا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں کیا ہے کوئی پریشانیوں کا مارا ہوا کہ میں اس کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر دوں اللہ یہ اعلان کرتا ہے پندرہوی جبکہ رات ہوتی ہیں شابان کی اللہ تعالیٰ نزول فرما کر کے اپنے بندوں سے یہ عرض کرتا ہے کتنا بڑا دل والا ہمارا خدا ہیں لیکن میری مائے اور بہنیں ہم کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کے حضور میں ہم اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے مانگیں گڑ گرائیں اور ہمارے مسائل کو حل کریں سب سے بڑا ہتھیار مومن کا دعا ہے آج امت پریشان ہے آج پوری دنیا کے اندر جہاں کئی بھی پریشانیاں ہیں ایمان والوں پر ہیں جہاں کئی بھی مصیبتیں دیکھو ایمان والوں پر قدرتی حالات بھی دیکھو تو ایمان والے دیش میں بکمب دیکھو زلزلے تو ایمان والوں کے ملک میں تباہی اور بربادی دیکھو مسلمانوں کے ملک میں موت دیکھو کسرت سے موتیں بھی جہاں نظر آئے گی ایمان والوں کے یہاں نظر آئے گی یہ عجیب پریشانی ہیں کہ یہ امت جس وقت استغفار کو چھوڑ بیٹھی اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے محروم ہو گئی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے رب جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری امت کے لئے مدد کیا ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ میرے نبی جب تک تو دنیا کے اندر موجود ہیں تو تیری برکت سے تیری امت ہمیشہ محفوظ رہے گی اتنی آیت نازل ہوئی آیت کا ایک قصہ نازل ہوا ابھی ایک قصہ تو باقی تھا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے رب چلو جب تک میں روئے زمین پر ہوں دنیا میں ہوں تو میری برکت سے تو میری امت پر عذاب نہیں آئے گا لیکن میرے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا فوراں جبریل علیہ السلام دوسرا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی ہم اس وقت تبھی آپ کی امت کو حلاق نہیں کریں گے آپ کی امت کو محفوظ رکھیں گے اب میری ماں اور بہنیں جب ہم سے استغفار چھوٹ گیا گناہوں سے معافی چھوڑ دی اللہ سے ہم نے بگاڑ کیا اللہ سے صلاح توڑ دی جب اللہ سے صلاح توڑ دی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری جو نسبت تھی وہ ٹوٹ گئی ختم ہو گئی اس لئے اللہ کی مددیں بند ہو گئی ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی وحی کا زمانہ تھا دور صحابہ میں وحی کا زمانہ تھا وحی کی برکتیں تھی صحابہ کے دور میں ابھی ہمارے نبی دنیا سے وصال کر کے گئے صحابہ جیسی عظیم جماعت تھی صحابہ جیسا بڑا سماش تھا بڑے نیک لوگ تھے عجرت عمر جیسا آدمی ایک بار زلزلہ آیا آپ پہاڑ کے اوپر تھے عجرت عمر نے پہاڑ کے اوپر اپنے پیر کو زور سے مار کر کے کہاں زمین میں نے تیری پشت کے اوپر عدل اور انصاف کیا ہے میں نے ظلم نہیں کیا میں نے اللہ کی مخلوق کو نہیں ستایا میں نے اللہ کے کمزور بندوں کے اوپر رحم کرم کا معاملہ کیا ہے تو تھمجہ ایک پیر مارا کے زلزلہ بند ہو گیا عجرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں ایک آگ نکلی مدینہ کے اندر جو مدینہ شہر میں آ رہی تھی جہاں پر مدینہ میں مکان تھے عجرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہو آئے حضرت عمر کے پاس کہنے لگے امیر المؤمنین آگ لگی ہیں اوالی مدینہ میں اور وہ آگ سیدھی گھروں کی طرف آ رہی ہیں عجرت عمر نے تمیم داری سے کہاں جاؤ اور آگ کو کہو کہ شام کی طرف چلی جائے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک لکڑی لے کر آئے اور جس طرح کسی جانور کو یا کسی کو مار رہے ہو اس طرح آگ کو مار کر کے بھگایا وہ آگ مدینہ میں آ رہی تھی اس کا رخ مر گیا ملک شام کی طرف اور وہ آگ چلی گئی شام کے علاقے میں یہ صحابہ تھے جنگل میں جب گئے جنگل میں عجرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ افریقہ کے جنگل کے اندر ایک سے ایک درندے پھار کھانے والے موزی جانور اور زہرے لے سانپ اور بچھو صحابہ کی جماعت رکی ہوئے ہیں وہاں کے جنگلی لوگوں نے کہا کہ تم کہاں یہاں پھس گئے ہو یہاں رات کے وقت ایک سے ایک جنگل کے جانور نکلتے ہیں پھار کھانے والی خونخار شیر ہوتے ہیں اور یہاں ایسے سانپیں کہ جو ڈنک مارتے ہیں فوراں آدمی مر جاتا ہے صحابہ نے بغیر دری وہاں پر اپنا سامان دکھا تمبو گھاڑ دیا اس کے بعد حضرت سعید رضی اللہ عنہ جنگل کی طرف گئے آپ نے اعلان کیا اس جنگل کے درندوں اور اس جنگل کے موزی تکلیف دینے والے پھار کھانے والے جانوروں اور اس جنگل کے سانپ اور بچھو میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ یہاں اللہ کے حبیب کے مہمان آئے ہوئے ہیں میرے اس اعلان کے بعد میں جنگل میں آیا اور کسی بھی تکلیف دینے والے جانور کو دیکھا تو میں خدا کی خدائی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں اس کو مار گراؤں گا یہ اعلان کیا میری ماں اور بہنیں ایک اعلان کے بعد شیرنی کو دیکھا کہ اپنے بچے کو دبائی ہوئے جا رہی ہیں اور ازدہے کو دیکھا اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہا ہیں تمام زہرے لے جانور جنگل چھوڑ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ایک اعلان پر جو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کیا تھا یہ صحابہ کی جماعت جس کو تیار کیا تھا اللہ کے حبیب نے اور یہ جماعت پوری دنیا کی سب سے بہترین جماعت تھی پوری دنیا کی سب سے بہترین سماج تھی کہ جنہوں نے اپنی من چاہی زندگی نہیں گزاری رب چاہی زندگی گزاری اللہ تبارک وطالعہ اس سے راضی ہوا تو اللہ تعالی نے ان کو رضی اللہ عنہم ورزوان کہا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کو اپنے سے راضی کر لیا تو اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہترین ایک موسم ہم کو اللہ دیتا ہے ہم اس مہینے کے اندر بھی خاص خاص عبادت کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ ذکر و عذکار کے ساتھ دعاؤں کا بڑا احتمام کرے جتنی دعاؤں کا احتمام کریں گے اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر بھی پریشانیوں سے نجات عطا کرے گا بیماریوں سے حالات سے تکلیفوں سے لوگ طرح طرح کے دکھ درد کے اندر ہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں ہیں بیچارے کچھ تو اپنی مصیبتوں کو دبائے ہوئے ہیں کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتے وہ دکھ کو سہ لیتے ہیں درد کو سہ لیتے ہیں کبھی تو اپنے ماسوم بچوں کی تکلیف ہیں کبھی تو اپنی جوان بیٹیوں کی طرف سے تکلیف ہیں کبھی جوان بیٹوں کی طرف سے کبھی شوہر کی طرف سے ایک عورتیں الگ الگ طریقے سے کہاں کہاں دکھ درد سہتی ہیں اور دکھوں کو سہ کر کے کیسی زندگی گزارتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دکھوں سے ہمیں نجات دے گا اگر اس کی فرما برداری کے ساتھ ہم نے دعاؤں کا احتمام کیا اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں چھوٹا موٹا صدقہ دیا اللہ اپنے گزب کو ٹھنڈا کر دے گا ایک مرتبہ حضرت رابیہ بسریہ کی یہاں مہمان آئے حضرت رابیہ کو تو پہچانتے ہیں ہزار سال پہلے یہ عورت آئی لیکن آج بھی اس عورت کا نام ایسا زندہ ہے گویا کہ رابیہ دنیا میں ابھی کہیں نہ کہیں زندہ موجود ہے اور گویا کہ ہم اس زندہ عورت کا تذکرہ کر رہے ہیں ایسی عورت حسن بسری جیسا آدمی اور رابیہ بسریہ جیسی عورتیں روئے زمین پر رہی اللہ دبارک و تعالی نے دنیا کو آفتوں سے بچایا اور اللہ تعالی نے دنیا کو زلزلوں سے اور بیماریوں سے بچایا ان کا وجود بھی رحمت تھا ان کا چلنا بھی رحمت ان کا بیٹنا بھی رحمت ان کا کسی بستی سے گزرنا بھی رحمت قبرستان سے گزر جاتے اللہ قبرستان والوں کی مغفرت کر دیتا تھا ان کا گزرنا بھی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا نجات کا ذریعہ بنتا روئے زمین پر ایسی عورتیں تاریخ کے اندر ایسی عورتیں نہیں مل سکتی رابیہ بسریہ کے گھر مہمان آئے دو روٹی تھی ان کے پاس سوکھی روٹی اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ مہمان کتنے ہیں روٹی دو ہیں یقین تھا اللہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرے گا چونکہ نظریں اللہ کی طرف تھی اتنے میں تو ان کے دروازے پر ایک سائل آ گیا سائل نے جیسے ہی رابیہ بسریہ سے درخواست کی سوال کیا رابیہ اٹھی اور فوراں دو روٹیاں اس سائل کو دے دی اب مہمان بھی سوچنے لگے کہ ہمارے کھانے کیلئے تو ہم کو کچھ کہا نہیں گیا دو روٹیوں کا تو ہم کو بھی کہا گیا کہ دو روٹی ہیں اے دو روٹی ہم سب کو مل کر کھانی ہیں لیکن سائل آیا تو دو روٹیاں بھی دے دی اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائے کہا میرے رب میری پریشانی تیرے سامنے ہے میں ابھی کس پریشانی کے اندر ہوں کس فکر میں ہوں تو فکروں کو دور کرنے والا میرا مالک ہیں مجھے یقین ہے کہ تُو میرے مہمانوں کا بندو بس اپنی طرف سے کرے گا بس اتنا کہہ کر کے انتظار کرنے لگی تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا ایک کپڑے کے اندر روٹیوں کو باندھ کر کے آ کر کہنے لگا رابیہ آپ ہو رابیہ کہاں فلاں کی طرف سے آپ کو یہ روٹیاں ہدیہ دی گئی ہیں حضرت رابیہ نے روٹی لی گنا شروع کر دی تمام روٹیوں کو گنا تو اٹھارہ تھی حضرت رابیہ نے کیا کہاں کہ اللہ کے بندے یہ روٹیاں رابیہ کی نہیں ہیں یہ کسی اور کی ہیں کہاں آپ کا نام رابیہ بس رہا ہے آپ ہی کی روٹی ہیں کہاں نہیں نہیں یہ میری نہیں ہے کسی اور کی ہیں کہاں کیا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی نہیں ہے جب آپ کا نام رابیہ ہے بھیجنے والے نے رابیہ کا نام لیا تو پھر آپ لے لو کیوں نہیں لیتی کہاں یہ میری روٹیاں ہیں ہی نہیں کہاں نہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ آپ کی روٹیاں کیوں نہیں کہاں کہ دیکھو میں نے دو روٹی اللہ کے نام پر سائل کو دی اور میرا رب اپنے کلام میں کہتا ہے من جا اب الحسنت فلہو اشرو امثالہا ایک کے بدلے میں دس تو میری ایک کی روٹی کے دس اور دوسری روٹی کی دس تو بیس ہوئی اٹھارہ تو میری نہیں ہو سکتی میرا یقین ہے کہ میرا رب بیس روٹی بھیجے گا اٹھارہ ہوئی نہیں سکتی تو لے کر آنے والا کہنے لگا کہ رب یا مجھے معاف کرنا میں غریب آدمی ہوں اور میں نے بھی تو کھانا نہیں کھایا تھا میں نے دو روٹیاں چُرالی ہیں میں نے دو روٹیاں نکالی ہیں اصل تو بیس روٹیاں تھی لیکن میں نے دو نکال لی تو اٹھارہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم مانگتا یہ عادت غلط ہیں اگر تم مانگتا تو میں یہ ساری روٹیاں تیرے حوالے کر دیتی اب تیری مرضی ہو اتنی لے لے کہا نہیں نہیں دو روٹی مجھے کافی ہیں باقی اٹھارہ روٹی حضرت رابیہ نے اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے مہمانوں کو کھلایا مہمان دنگ رہ گئی مہمان کہنے لگے کہ رابیہ یہ تو کرامت ہوئی ایک ولی کی جیسے کرامت ہوتی یہ کرامت ہوئی کہ تیرے گھر میں روٹیوں کی باریش ہوئی کہا کہ میں نے اس رب کے نام پر دو روٹیاں ایک سائل کو دے دی اور میری نگاہ صرف اللہ کے وعدے پر رہی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میرے گھر میں اپنی نعمت بھیجی تو میری ماں اور بہنیں چھوٹا صدقہ دکھتا ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ اس سے ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اپنے گزب کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے ایک عورت جب اللہ کے وعدوں پر یقین کرتی ہیں ایک عورت جب اللہ کے حضور میں اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتی ہیں اللہ تعالیٰ عورت کی دعا کو رد نہیں کرتا ایک خولہ بنت سالبہ عرب کے اندر مشہور طلاق پہلے سے چلی آ رہی تھی کہ جو کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تم ماں کی طرح ہیں یا بہن کی طرح ہیں عرب کے اندر ایک طلاق پڑ جاتی تھی خولہ بنت سالبہ کو ان کے شوہر نے کہہ دیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے در گئی گھبرا گئی اللہ کے حبیب سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے تو ایسا کہہ دیا اب میرے لئے کوئی راستہ نہیں ابھی تک کوئی حکم نہیں نازل ہوا تھا اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا کہ خولہ تجھے طلاق ہو گئی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ معصوم بچے ہیں میرے پاس رہے تو بھوکے رہ جائیں گے اس کے پاس رہیں گے تو بے سہارہ ہو جائیں گے ماں کی شفقت کھو دیں گے آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیئے اس وقت میں آپ کے سر مبارک کے اندر کنگی کر رہی تھی حضرت عائشہ کنگی پھیرا رہی تھی آپ کے سر مبارک کے اندر وہ عرد آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کچھ تو کریے کچھ تو کریے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تجھے ایک بار میں نے کہہ دیا کہ جیسے ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق پڑ جاتی ہیں تیری طلاق ہو گئی تو ماننے کے لئے تیار نہیں تو اب یہ مایوس نہیں ہوئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک طرف کونے میں جا کر کے بیٹھ گئی بیٹھ کر کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی کہ تُو چلی جا جب تجھے نہ کہا تو تُو کیوں زید کرتی ہیں اس عورت نے زید کی بڑی عمر کی عورت تھی اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اٹھا کر کے کہا کہ میرے رب تیرے ہی ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے میرے بیٹے زائے ہو جائیں گے فوراں حضرت جبریل علیہ السلام آئے قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلک فی زوجہا و تشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اٹھائیسوے پارے کی آیتیں لے کر آئے کہ میرے نبی یہ جو عورت تُس سے زید کر رہی تھی لڑ رہی تھی جگڑ رہی تھی اور اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیرے در سے نہیں ہٹ رہی تھی میں نے تیری اور اس کی دونوں کی بات سن لی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تحاورکما تحاورکما تم دونوں کا جگڑا تمہاری رب نے سن لیا کیسا جگڑا تھا چھوٹا سا جگڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ چلی جا عورت نہیں جا رہی آپ کہتے کہ طلاق ہو گئی عورت کہتی تھی کہ نہیں آپ مسئلے کو حل کرو یہ جو دونوں کی آپس میں زد ہو رہی تھی اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یسمعو تحاورکما ان اللہ سمیم بصیر بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے ایک عورت کے ہاتھ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قانون کو توڑ دیا اور اس مسئلے کا حل نکالا کہ یہ کفارہ ہیں اس کفارے کو اگر ادا کر دیں گے تو پھر اس گناہ کے جو الفاظ کہے اس سے باہر آ جائیں گے اور بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی یہ میری مائیں اور بہنیں یہ آپ کو جو میں مثالیں دے رہا ہوں صرف عورتوں کی کہ ان کے دو ہاتھ اٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے اور کائنات کے اندر اللہ تصرف پیدا کرتا ہے اگر ایک عورت سچے پکے دل سے اللہ کو منع لیتی ہیں تو ہم منائیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنے اللہ کے احکام کو توڑا کتنی نافرمانیاں کی کتنی ہماری گفلت بھری زندگیاں گزری نمازوں کے اندر بھی ہم نے گفلتیں کی سال بھر کے اندر قرآن کا حق ادا نہیں کیا قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اسی طرح ہم نے اور بھی اپنی زبان کو گندہ کیا اپنے دل کو گندہ کیا اپنے دماغ کو گندہ کیا طرح طرح کی گندگیوں کے اندر ہمارے گیارہ مہینے گزرتے ہیں اللہ تعالی ہماری زندگی کو فلٹر کرتا ہے ہماری زندگی کو پاک صاف کر دیتا ہے ایک مہینے کے اندر اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کے ظاہر کو بھی سوارتا ہے باطن کو بھی سوارتا ہے ظاہر کے اندر بھی لوگ کیسے ہلکے پھل کے ہو جاتے ہیں رمضان کے اندر باقی کھا کھا کر کے لوگ کیسے ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک دم ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں علاقے حبیب کے سامنے ایک صحابی آئے ان کا پیٹ بہت بڑا تھا تو آپ نے ان کے پیٹ پر ایک انگلی ماری اور کیا کہاں کاش یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو نے کتنا بڑا پیٹ کر دیا ہے آپ کو پسند نہیں تھا بڑے پیٹ والوں کو آپ پسند نہیں کرتے تھے مردوں کو آپ کیا تھے مرد ہو کر پیٹ بڑھاتے ہو تو آپ نے ایک چونکہ مارا پیٹ کر کہاں کہ اس سے بہتر تو یہ چربی تیری کاندھوں کے اوپر ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا تو لوگ کھا کر کے ایسے گناہ کرتے ہیں ایسے گناہ کرتے ہیں ایک مہینے کے اندر اللہ ان کو پگلا دیتا ہے ہر طریقے سے پگلا دیتا ہے ظاہر بھی تن بھی من بھی دل بھی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سوار دیتا ہے اتنا قیمتی مہینہ ہے اس لئے میری مائیں اور بہنیں یہ چند مختصر باتیں ہیں جس کو ہمیں دل پر لینا ہے اللہ کا حق ادا کرنا ہے ہم لوگوں کی کتنے حق ادا کرتے ایک بیچاری عورت کبھی مرد کا حق شوہر کا ماں باپ کا بچوں کا ایک عورت اپنی پوری زندگی کو اور اپنی بھری جوانی کو پگلا دیتی ہے اپنی جوانی کی طرف نہیں دیکھتی بلکہ اپنی پوری جوانی کو برف کی طرف پگلا دیتی ہیں اوروں کے لئے اوروں کے لئے اوروں کو خوش کرنے کے لئے یعنی شوہر کو خوش کرنے کے لئے بچیوں کو خوش کرنے کے لئے بچوں کو خوش کرنے کے لئے بھائیوں کو خوش کرنے کے لئے عورت تو بیچاری ایسی ذاتیں میں اکثر جگہ پر کہتا ہوں کہ عورت کو تو بیچاری کو خوش ہی رکھنا ہوتا ہے اس کو خوش رکھنے والے بہت کم ملتے ہیں بس اسی کو بیچاری کو خوش رکھنا پڑتا ہے اتنی دکتوں کے ساتھ ساتھ ایک عورت زندگی گزارتی ہیں اب تھوڑا سا اگر اللہ کو بھی راضی کر لیں اور ساتھ ساتھ میں اللہ کا بھی تھوڑا حق ادا کریں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رابیہ کے ساتھ حشرہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شاوانہ کے ساتھ حشرہ فرمائے گا کہ جن عورتوں کو دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دی گئی جنت کی خوش خبریاں ان کو دی گئی اور جنت کی باغ و بہار ان کے تقدیر میں لکھ دی گئی ایسی عورتوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشرہ کرے گا ہم اللہ کو منع کر کے اور اس کو راضی کر کے اپنی زندگی کو گزاریں اللہ تعالیٰ جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ان پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے